ہمارے ساتھ کرنے کے لیے رامپور سے ڈاکٹر ترانا حسین خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور خیر مقدم ہے آپ کا you are welcome ڈاکٹر ترانا شکریہ اور سب کو السلام علیکم نمستے اور تو بیفور وی سٹارٹ ہمارا لینگویج ہم مکس لینگویج میں رکھیں گے ہندوستانی زبان میں ہم بات کریں گے ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ ڈاکٹر ترانا کا ایک چھوٹا سا تارروف ہم کرائیں ڈاکٹر ترانا حسین خان صاحبہ بیسے تو رامپور سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ رامپور کی جو فوڈ کی جو ہیریٹیج ہے جو کلینری ہیریٹیج جو ہے ان کے جو کھانے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بہت لمبا چوڑا کام ہے اور بہت ہی مضبوط انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے اور یہ ریسرچ ابھی جاری ہے ڈاکٹر ترانا حسین بہت سارے پیپرز میں بھی لکھتی ہیں سکرال میں انہوں نے لکھا ہے دا وائر میں لکھتی رہتی ہیں فوڈ فیبلز ان کی بہت مشہور تھیں جو ڈیلیوں میں آیا کرتی تھی اور آئی تنگ ابھی بھی آ رہی ہیں اور ہم جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ترانا حسین خان صاحبہ کا جو بہت ہی شکر گزار ہیں وہ بات کے لئے ہیں کہ رامپور جیسی جگہ جو نارملی لوگ سوتے ہیں کہ یہ ایک نوابی سٹیٹ تھی اس جگہ کے فوڈ کو انہوں نے ہندوستان کے میپ پہ دوبارہ لاکھے ایک ریلیونٹ ٹاپک بنایا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس خوبصورت ہیریٹیس کے بارے میں ہم لوگ آج اس بات میں جانے اور ویسے تو ڈاکٹر ترانا صاحبہ کا تارروف لمبا چوڑا ہے انہوں نے دو نوول بھی لکھی ہیں ان کا ایک نوول ایم نوٹ ای بیمبت دوہزار پندر میں پبلش ہوا تھا اور جگہ ناٹ نے کیا تھا اور سائبر بلید دوہزار بیس میں پبلش ہوا دو کتابیں اور آنے والی ہیں بہت ہی پرولیفک رائٹر ہیں یہ اور آج ڈاکٹر ترانا صاحبہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے کہ رامپور جب ہم شہر میں جاتے ہیں تو بہت مشکل سے رامپور کی کھانے جو بہت ہی ہم کتاب میں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رامپور کی ہیریٹیج جو ہے اس کے اندر فوڈ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مقام ہے بہت سارے ایکسپریمنٹ ہوئے کیونکہ میں دیکھئے بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں مجھے فوڈ سے بہت دلچسپی ہے اور بہت ہی سائد ہی کوئی ایسا ہو جس کو نہ ہو لیکن میں لکنوں کو بلانگ کرتا ہوں تو لکنوں میں ایک طرف بات ہے لیس کلچر ہے ہیدر آباد کی جس کے اندر اگین بہت ہی جیادہ مسالے اور بہت ہی مضبوط قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں ان تینوں جو ڈائیمنشنز ہیں ایک طرف روحانی لفنوں کا کھانا خوشبودار کم مسالے والا دوسری طرف دلی کا بہت ہی کہتا ہے نا بہت ہی چبردست مسالے والا پھر اس کے بعد ہیدر آباد کا ان تینوں جو ہمارے جو بہت ہی مشہور کھانے کے جو روایتیں ہیں ان کے ریفرنس میں آپ بتائیں compare to these three رامپور کا کھانا کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ رامپور کے جو کھانے تھے یہ originally basic پکتون یا افغانستانی بیس لے کے چلے تھے لیکن پھر 1857 کی first war of independence کے بعد رامپور کے نوابوں نے بہت سارے ڈانسر سنگر سب کو اپنے پورٹ میں بلایا اور وہاں پہ رہے کیونکہ اس زمانے میں آوڈ اور مغلیہ سلطنت کا فاتمہ ہو گیا تھا تو جب یہ شیفز آئے رامپور تو اس زمانے میں ایک امیلگمیشن یا کولابریشن ہوا آوڈی کھانے اور مغلی کھانے کا لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ بلکل ہی رامپور جو تھے انہوں نے بلکل ہی آب دی کھانے بینانا شروع کر دیا یا ڈیلی کے کھانے رامپور کے کھانوں میں فرق یہ کہ اس میں زیادہ مسالے کم اور ارومیتکس بہت ہی کم خوشبو بہت ہی کم ہوتی ہے جو میٹ کا یا ویجیٹیبل کا اس کے اوپر زیادہ جسے کہنا چاہیے زور دیا جاتا ہے امفیس یہ سمجھیں گے کہ بلکل ہی ڈسٹنگ طریقے کا کھانا ہے لیکن افتوست کی بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کھانے کا تھا یہ دھیرے دھیرے کر کے لوگ بھول گئے تو جب میں نے یہ ریسرچ شروع کری اور میری ریسرچ میں کلچھے پر ریسرچ کرنا چاہتی اور میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے بیرے اور جب پہلے ریسرچ ریسرچ جو سنی سنائی تھی وہ مجھے معلوم تھی کچھ ڈیپní میں نہیں معلوم تھی فالسی میں لکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر کوئی رسرچ نہیں ہوئی تھی تو اس طریقے سے میں نے کہا حالت کہ مجھے فارسی نہیں آتی تھی لیکن ڈرامپور ایک چھوٹی جگہ ہے اور میں نے لائبریین سے کہا پلیز مجھے دکھا دیجے منسکرپس اور اس طرح سے بھی سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے میں نے وہ منسکرپس دیکھے سمجھ میں نے آیا کچھ بھی علاوہ اس کے کہ بہت سارے کھلاو تھی اور بہت سارے قلیہ تھا اور ایسی نام تھے جو کہ ہم نے کبھی سنے نہیں تھے تو اس سے مجھے بڑے شوف پیدا ہوا کہ یہ چیزیں کیا تھی یا یہ ہم لوگ کھاتے ہی تھے ایک سنچری پہلے تو یہ سب چیزیں گئی کہاں پھر میں نے پرزن سیکھی وہیں کے لائبریین کی مدد سے پرزن سیکھی میں نے اور اتنی پرزن آگئی کہ میں یہ نسخے سمجھ سکی اور پھر ان کی ٹرانسلیشن کرا کھانساموں کو بلا کے تھوڑا سمجھ حالکہ میں مجھے کبھی اتنا کھانوں کا شوف نہیں تھا مجھے بہت امپورٹن چیز نہیں ہی میری زندگی میں کہ کھانا کیا پک رہا ہے اور کیسے پک رہا ہے لیکن کیونکہ یہ مجھے بہت ہی انٹریگی لگا تو میں نے اس کی مشک بھی پھرنا شروع کری کھانساموں سے پوچھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑے ہی سمپل طریقے سے لکھاوا تھا شوروے کو پکا لیجے اور شوروہ کیا ہوتا ہے یفنی کیا ہوتی ہے اس کا کیا فرح ہے یہ سب چیز مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ جو ٹکنیک ہے کھانے کی وہ بھی بدل چکی تھی سو 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 سال میں اس کے بعد میں نے آرٹکلز دیکھنا شروع کرے تو یہ میری پوری ایک جرنی تھی جو کہ بڑی عجیب سی جرنی تھی جس کا کوئی میری فلاننگ نہیں تھی تو آپ نے کہیں کہ آپ کو فوڈ میں اترہی انٹرسٹ نہیں تھا یہ ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا کی آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ چیزیں ایک دم گائب ہو چکی ہیں اور پھر آپ نے اس پیس کام شروع کر دیا تو در ایسل یہ ایک آرٹکل جو تھا وہ کافی مشہور ہوئے میرے آرٹکلز ڈیلی وہ میں فوڈ فیبل جب آپ بتاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک پروفیسر شیوبان لیمبرٹ ہرلی ہے یونیورسٹی آف شیفید کی وہ انہوں نے یہ آرٹکل پڑھا اور انہوں نے پوچھنا چروک رہا کہ بھئی یہ ترانہ کان کون ہے اور اس طریقے سے ہماری ملاقات ہوئی ورچولی ہم نے آپس میں بات کری اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ رامپور کا کلچر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اسپیشلی کلنری کلچر جو ہے وہ بلکل ایک دم ہی ختم ہو گیا ہے ہم لوگی کھانے بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادے اور اندسٹینگوشیبل ہو گئے ہیں جو ایک بہت ہی گراند پیزین تھی تو یہ آئیڈیا لے کر انہوں نے پورا ایک پروڑک رہا اور اس پروڑک کا نام ہے فرگوٹن فوڈس، کلنری میوریز، لوکل ورائیٹیز آف رائیز، ہیریٹیج ورائیٹیز آف رائیز تو اس دورا جب ہم نے باتچیت کری تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ ہریٹیج ورائیٹیز ہیں وہ بھی اب نہیں یہاں پہ ملتی ہیں تو دیرے دیرے کر کے یہ پروڑک بنتا چلا گیا اور پھر گلوبل چیلنجز، ریسرچ فنڈ جو ہوں نے جی سی آر ایف جی سی آر ایف نے اس کا فنڈنگ کری تمہارے ای 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 ایچ آر شیبیل اور یہ پروڑک پھر پھر پشلی نووبر ہم نے اس کا شروع شروع کری تو یہ بہت ہی انتریسٹنگ پروڑک ہے کیونکہ ایک تو یہ سارے ہسٹورینز، پریکٹشنرز، رائیٹرز اور اکیدومیشنز، خان سامے سب کو ملا جلا lengths going ہمی پروجیکٹ ہم نے شب ترہا ہے تلک چندن رائس جو ہے آپ مجھے بتانے چاہیں گے جو جو کہ مجھے بہت ساتسفیکشن اور خوشی ہوتی ہے کہ میں اتنے اچھے پروجیکٹ کا ایک حصہ ہوں تو آپ کا تلک چندن رائس کے اوپر جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی کا پارٹ ہے جی جی تلک چندن اور ہنس راج تلک چندن اور ہنس راج دو طریقے کے چاول تھے جو کہ نائنٹی نائنٹیز تک جب میری شادی ہو کے میں رامپور آئی ہوں تب تک ہم لوگ کھاتے تھے ایز ای ڈولیو کہ مجھے کھانوں کا زیادہ ہوش نہیں تھا لیکن ڈیفنیٹلی ڈیفرنٹ اس کی خوشبو اور اس کا ایک الگ ہی مزا ہوتا تھا یہ اب بالکل ارموست نہیں ملتے تو اس کی سیڈز لینے کے لیے ہمارے جو ٹیم میمبرز تھے وہ اوریسہ گئے اور وہاں سے وہ سیڈز لانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ لوگ ڈاؤن ہو گیا لیکن لکیلی کچھ سیڈز تلک چندن کی ہم کو پاس میں ہی بلاسپور کے پاس ہم کو ایک فارم پر مل گئیں اور ہم نے اس کی پھر سے پیداوار شروع کری ہے سو اس اور ہنس راج باسمتی جو جسے کہتے ہیں پلاو والا چاہم تو اس کی بھی ہم لوگوں نے کوشش کریے کہ ہم اس کو پھر سے لے کر آئے اور ایک لاب میں بھی اس کی ایکسپریمنٹ ہوگا جس کے سافت سے کہ یہ چاول بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور بہت پانچے مہینے لگتے ہیں ان کو جو آپ کے دوسرے چاول ہوتے ہیں ہائیبریڈ والے وہ بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور اس میں پانی کم لگتا ہے ڈیزیز ریسٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ ہم لوگ پانے لگے ہیں تو میرے خیال سے I hope that we will be able to revive these heritage varieties which will be a very huge contribution of this project میرا اگلا یہ سوال جو آپ کا ہے یہ اتنا میرے خیال سے یہ جو فوڈ کے اوپر ایکسپریمنٹ ہوئے مغل سلطنت کے لگ بک خاتمے کے وقت اور عوض کی سلطنت جو تھی عوض کی جو ہماری نوابی ریاست تھی اس کے خاتمے کے وقت تو رامپور کا جو یہ ایکسپریمنٹ ہے اس کو میں کہا سکتا ہوں کہ شاید یہ last ایکسپریمنٹ تھا اس ایج کے ایکسپریمنٹ میں رامپور کے اندر کافی ایسے ایکسپریمنٹ بھی ہوئے جو انگریزوں کے آنے کے بعد ڈیڈیس فوڈ کے ساتھ ہوئے لیکن ایک ڈم سے جیسے کہ میں نے کہا کہ جب یہ ڈیڈیس آئی ہیں تو وہ دیرے دیرے کیونکہ سستے چاول اور دیرے دیرے جو فارمرز تھے انہوں نے کنورٹ کرنا شروع کرا اور لوگوں کو یہ لگا کہ ہاں یہ سستے چاول مل رہے ہیں اور سیڈ بینکس کا اتنا بڑا کونسپٹ نہیں بن پایا ہمارا اٹلیس رامپور میں یہ ترائی کا ریجن اس کا باسمتی بغیرہ بہت مشہور ہے تو کچھ ایسے باسمتی آگئے جو کہ ہائیبرٹ تھے اور مطلب پلاؤ میں بھی استعمال ہو سکتے تو ہم لوگ خود ہی تنورٹ کر گئے دراصل بات یہ کہ ہم لوگوں نے خود اپنی وراست سے اتنی محبت نہیں کری اسی لئے تو ہم بھول گئے وہ سارے کھانے جو پہلے ہم لوگوں نے سکھے تھے اچھا ہمارا اگلا سوال جو آپ سے یہ ہے کہ جب ہم رامپور کی بات کرتے ہیں جو ہم رامپور کی بات کرتے ہیں جب لقنوں کی بات کریں تو لقنوں کا جو سگنیچر ڈیس ہے وہ وہاں کا پلاو ہے آج کل جو کمرکل جو ایج ہے اس کے اندر وہاں کے کباب پر آتے ہیں دلی کے اندر ہماری بریانی بھی ایک جہاں کی سگنیچر ڈیس مانی جاتی ہے اور ساتھ میں ہمارے جو نہاری ہے وہ ہماری سگنیچر ڈیس ہے رامپور کی سگنیچر ڈیس کیا ہیں؟ رامپور میں جو میں سمجھوں گی سگنیچر ڈیس میں ایک تو آپ کا یخنی پلاو ہے یا جسے کہتے ہیں ہم تار گوشت یا تار روٹی this is something that is چپلی کباب سیخ کباب ہمارے تھوڑے ہوتے ہیں اور جو چپلی کباب ہیں that is totally a پختون والا کھانا تو یہ ہماری یہ ہماری سگنیچر ڈیس ہے جو کہ ہم آج کھاتے ہیں یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہ ہمیشہ سب سے اہم ڈیس یہ ہی رہی ہوگی کیونکہ جہاں تک میں نے اور اس زمانے کی لٹریچر میں پڑھا آئے میں نے پڑھا آئے کندن کھلیا کر کے ایک ہوتا تھا کھلیا یہ ہمارے کھانے 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 ہماری کھانے ہماری کھانے 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 تو آج ہی وہی طریقہ ہے ہم لوگ ولیمے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بیسیکلی ایک ہی چیز بنتی ہے کبھی کسی نے کباب ساتھ میں کر دیا اور کھلاو ساتھ میں کر دیا میچے چاوز جسے ہم کہتے ہیں زردہ وہ ساتھ میں ہوگا it's a very simple meal the main thing about this meal is the serving of it کیونکہ ایک چیز ہے جو ہماری روٹی ہوتی ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے ایک دیر فٹ بڑی اور جب آپ کھانے بیٹھتے ہیں تو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیس توڑ توڑ کے آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ لکمے بنا کے دیتے ہیں نا بالکل لکمہ اور آپ کو صرف ہاتھ کرنا ہوتا ہے اور وہ لکمہ آجاتا ہے it's very strange اگر آپ کے سامنے روٹیاں ایسے رکھ دی جائیں تو بہت برا مانا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک سے کھلایا ہے اور پرسائیدہ لوگ مانگتے کہ گرم لائیے آپ یہ ڈش کو پلٹیے دوسری ڈش لائیے you know like that so کندن کھلیا آپ کیا دیں یہ ڈامپور کی signature dish ایک طرح سے کھا جا سکتی ہے main dish it is one dish that i have read کندن کھلیا used to be really recognized مگر اس کے علاوہ کئی ایسے میٹھے ہیں یا کھانے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ that we don't know anymore جیسے شاخت الہی ہے یا درے بہشت ہے یہ ہم نے صرف سنے ہیں میں نے صرف بچپن سے سنے ہیں لیکن کوئی بنانا نہیں جانتا ہے رامپور میں کسی کو بنانا نہیں جو آپ نے جو لائیبرری میں ریسرس کری اس میں یہ درے بہشت وغیرہ کا ریسپی نہیں ملی بلکل ریسپیز مجھے ملی ہیں درے بہشت ہے اور آپ نے حلوہ سون تو سنے ہی ہوگا وہ بھی ایک رامپور کا signature حلوہ جسے کہنا چاہیے ادرک کا حلوہ یہ سارے چیزیں definitely are رامپوری in the sense that اگر آپ بیکھیں تو you know of course ہر چیز culturally change ہوتی آئی ہے پورما کہاں سے چلا اور پلاو کہاں سے چلا اور کہاں پہچا وہ چیزیں تو of course there are rules of everything but i would say that hapsi halwa جو آپ رامپور میں کھایا جاتا ہے definitely it is something that is different from what you have anywhere else اور اس کی ریسپیم ہیں درے بہش تو بہت ہی ریر کوئی درے بہش بہت ہی پیارا نام لگتا ہے بہت ہی نا بہت ہی اچھا اس کے بارے میں نے تو آج تکھایا نہیں ہے صرف ریسپیز پڑی ہے ریسپیز ہیں کس طرح کی چیزیں اس کا کچھ description دے آپ جو مجھے پتہ چلا ہے یہ کچھ برفی کی طرح ہوتی ہے اور میٹھی برفی کی طرح ہوتی ہے and there is a certain جالی inside بتا نہیں وہ جالی بنتی ہے اب یہی ہمارا یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں کچھ خانسامہ بھی ہیں جن کو میں اپنی ریسرچ سے بتاؤں گی کیونکہ خانسامہ بھی بھول چکے ہیں ساری ریسپیزیں تو ان کو بھی سکھانا ہے تو ان سے بنوایا جائے گا اس کے لیے بھی یہی ہے آپ کی محلیت کی آپ کی محلیت کی محلیت کی آپ کی محلیت کی کوشش کریں گے ایک پروجیکٹ کا پاٹ یہ بھی ہے کہ وہ ہم ٹرائ آؤٹ کر کے اور ہم کر رہے ہیں already we have started working with the خانسامہ اور اس کو ٹرائ آؤٹ کر کے اور وہاں چاہیے کونکہ ایک اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان شیفز کو بھی ایک زیادہ ان کا بھی منیو بڑھنا چاہیے تاکہ ان کی employability کیونکہ ان کو صرف کباب کلاو ہی آتا ہے اور سب کو وہ ہی آتا ہے تو what is new about it تو یہ this is what we are trying right now میرا ایک سوال میرا ایک سوال یہ ہے ڈاکٹر ترانا کہ رامپور کھانے کے لیے مشہور تھا اور ایک اور چیز کے لیے مشہور تھا اپنے میوزک کے لیے بہت خوبصورت رامپور کھرانا ہوا کرتا تھا لیکن رامپوری کھرانے کے میوزیشیس تو ابھی مل جاتے ہیں کوال مل جاتے ہیں رامپوری کھرانے کے ایسا کیسے ہوا کی شیفز اگدم سے ڈسپیر ہو گیا یا وہ پوری پوری ڈیشیس ہی ڈسپیر ہو گئی خانساموں کے ساتھ خانساموں کے ساتھ یہ ہے کہ نوابی دور میں خانساموں کے ساتھ سو ڈیرھ سو تھے پڑ جب ریوی پرسنز ختم ہوئے اور زمینداری ختم ہوئے تو ان خانساموں کا سلسلہ بھی کیونکہ ان کے بچے جو تھے اببہ کو بھی نوکری نہیں مل پا رہی ہے تو بچوں نے اور دوسر پروپیشنز یوں کرے اور ان کے اپنے نسخے کیونکہ یہ لوگ خود پڑھے لکھے نہیں تھے دیرے دیرے جو زمیندار تھے ان کے پاس بھی اتنے رسورس نہیں تھے کہ وہ اتنے سارے لوگ امپلائے کریں ہمارے گھروں میں بھی ایک آدھ خانسامہ تھے اور وہ جب ختم ہوئے انہوں نے نیکس خانسامہ کو تھوڑا بہت سکھایا اور بھائی آسانی کے لیے دو چاری ڈیشز ہم لوگ بنا لیتے تھے تو اس کے لئے یہ فرکٹنگ جو نام ہے فرکٹن فوڈ تو اس لئے کہ ہم لوگ خود ہی بھولنا ہم نے شروع کر دیا اور یہ فرکٹنگ بہت بہت قرآنی بات نہیں ہے یہ ہمارے 1960s سے ہم بھول 50s سے 60s سے بہت سی ڈیشز دیرے دیرے ختم ہوتی چلی گئی اور کھانسوالے ختم ہو گئے اب خانسامہ ہیں بہت کم ان فیملی سے ہیں دو تین ہی ایسے میں نے ایڈنٹیو آئیتی ہیں جو ان فیملی سے تھے جو قرآنی خانسامہوں کی فیملی ہیں اور ان کے پاس بہت ہی کم نسخیں ہیں تو سجن طریقے میں بھائی اللہ کو شکر ہے کہ بھائی میوزک اٹ لیسٹ کنٹینیوڈ جسے کہتے ہیں صدارنگ ٹریڈیشن جو صدارنگ راہبوری میوزک سکوڈ ہے وہ کنٹینیو کیا کافی حد تک میں بہت ہی سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ میں نے پڑھا کہ قریب ڈیڑھ سو خانسامے تھے اور لگ بگ ہر خانسامہ ایک ڈش بنایا کرتا تھا تو مجھے یہی بات بہت حیرت زیادہ کرتی ہے کہ ڈیڑھ سو خانساموں کی ڈیڑھ سو فیملیز سے پوری بہت تیرچ کلچرل ہیریٹیج ایک طرح سے وینش ہو گئی بھول گئی کہیں سے تو اس ریفرنس میں یہ آپ کا پروژیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگ یہ بہیس ٹوالی مٹھائی کھانے کے لیے ایک دم تیار بیٹے میں اس کو آپ ریکریٹ کریں اور ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں جلدی سے آکے جی تو اب ایک اور سوال تھا جو میرا پہلا سوال تھا وہ اسی سے ریلیٹیڈ کی جو تین مین دیشز جو آپ نے بتایا کی تار روٹی اور پلاو میرا بہت ہی سپیسیفک سوال ہے پلاو میرے بہت ہی جی اور کی جو پلاو اس میں جو یخنی پلاو آپ کا ہے رام فوری یہ ہمارے لکنوی پلاو یا دلی کے بریانی سے کیسے ڈیفرنٹ ہے اوکے جو ہم آج کل یخنی پلاو کھاتے ہیں وہ بہت ہی سادہ یخنی پلاو ہے یعنی کہ ریسیپی بکس میں اس کو یخنی پلاو سادہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بلکل بیسک پلاو ہم لوگ کھاتے ہیں اور اس میں اب لوگ جو ہیں وہ ریسنٹلی کچھ چٹ پٹا کرنے کے لیے تھوڑی سی مرش کھو ٹی وی ڈالنے لگے ہیں یہ سب چیزیں ہونے لگی ہیں بہت ہمارے لگے ہیں جو آپ مرشکے کیا ہمارے لگے ہیں اوکے جو پرنسس مہرون نسا کی لکھی ہوئی کتاب ہے اوکے جو یہاں لگے ہیں اور باقی جو دست تھے وہ سب ہم گئے اور اس سے پہلے میرے خیال سے پچیس تیس کبابوں کی پلاو کی ریسپی جو مجھے ملی ہیں وہ تو کسی نے سنا ہی نہیں ہے so this is یخنی پلاو سادہ just the basic یخنی پلاو درپی ہے جس میں کہ میٹ کا سٹوک ہوتا ہے اور چاول میں وہ میٹ سٹوک میں بنایا جاتے ہیں this is really delicious but there are more different more styles of یخنی پلاو which we are now trying to کوشش کر رہے ہیں جیسے پلاو دو کوشت کا جس میں کہ کوفتے بھی ہوتے ہیں اور یخنی میٹ پیسز بھی ہوتے ہیں اور کئی ایسے پلاو ہے جس میں مرک مسلم ہوتا ہے یہ وارے پلاو جو ہیں یہ ہم پھر سے ریکریئٹ کر رہے ہیں we are trying to recreate it with the chefs اس کو ورکبل بنانے کی گوشش کر رہے ہیں i hope it is successful کیونکہ مچھلی کباب ہے اب آپ نے مچھلی پلاو مچھلی پلاو تو شاید ہی کسی نے آج کل کھا at least یہاں پہ رامپور میں تو مچھلی پلاو بنتا ہی نہیں ہے اس طرح کی پلاو جو ہیں وہ سب ختم ہوتے چلے گئے کیونکہ وہ تھوڑے تیڈیس تھے اور ڈیفکل تھے اور ریسیپیز بھول کہتے ہیں تو well then to there till the 1950s and 60s and we just have one اچھا اور جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس میں اور جو یکنی پلاو ہم لوگ لکنو یا لکنو کے دسترخان پر کھاتے ہیں یا دلی کے اندر یا دلی کے ریسٹرنس میں ان میں کیا کوئی بیسک فرق ہے جیسے میرا سوال اس لیے تھا یہ کیونکہ جب میں دلی میں یا کہیں بھی افغان فوڈ کھاتا ہوں تو افغان فوڈ جو ہے وہ بہت ہی مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے لکنو ایک فوڈ کے کافی قریب ہے اس میں بہت زیادہ مسائل نہیں ہوتے اور جو ہوتی اس میں بہت اچھے میوے اور بہت یہ نا فل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی اس کا نا بہت ہی نزاکت ہوتی اس کے اندر تو آپ کا جو کہ افغان بیس جو رامپوری نواب سے اور یہ پورا روحلہ جو ایریا تھا اس سے افغان کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا تو میرا سوال ہے کہ افغانی فوڈ کا کتنا انفلوینس جو تیس بڑھ تھی وہ تو میرے خال سے ابھی بھی ہم لوگ کی ہیں کیونکہ we appreciate very strong basic flavors we don't like too much of frills ہمیں بہت زیادہ رسٹریکشن نہیں اچھا لگتا ہے ہمیں دیفنیٹی میوہ اور یہ سب چیزیں ہم لوگ کھلاو میں کم ڈالتے ہیں یہ ایک ڈیفرنس آ گیا ہمارا ایک انفلوینس of لکنوی کھانا بھی ہوا مگر جتنے بھی میں ریسپیز دیکھتی ہوں اسے میں دیکھتی ہوں کہ بہت مسالے تھے ہی نہیں جو 19th century کی ریسپیز ہیں وہ سب ایسے سمپل مسالے اور بہتی سمپل مسالے بھی جو آپ کے اس وقت بھی گھر میں ہوں گے nothing is really you know very extraordinary جو کہ بڑے بڑے لوگ لکھ رہے تھے وہ منسکرپس لکھ رہے تھے فارسی میں لکھ رہے تھے تو وہ سب لکھ رہے تھے بہتی بہتی بیسک چیزیں لکھ رہے تھے and variations were more important what is biryani biryani میں پورا انہوں نے کورما ٹائپ کا بنا کے لئے ہرس کر دی we don't really appreciate it یخنی پلاو is more لکھنوی i think and that is the original persian یخنی پلاو was the original persian یہ تو مغال مغلوں نے اس کو curry بیس دیکھ کر اور biryani بنا دی مجھے بھی یہ ساری چیزیں نہیں معلوم تھی کہ biryani اور پلاو کی کیا خرق ہوتا ہے اور میں انکہ چیزیں چوچھتی تھی but it is like totally different جو آپ آج دی میں ordinarily order کرتے وہ سب بریانی ہے that is just curry and boiled rice mixed to it i mean i am just in that way but it is not stock it is not meat stock meat stock یا meat کو بال کے بنانے والے چیز کو وہ پلاو ایک اور سوال ہے جو ہمارا جو afghani food ہے جو آج بھی اگر آپ north west frontier province جو پاکستان کا پاکستان کا پاکستان اس کے food کو آپ study کرتے ہیں world wide جان بھی یہ لوگ اپنے food store لگاتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی انٹرنیشنل فیرز میں ہمیں کھانے کا موقع ملتا ہے میں نے کینڈا کے اندر بھی ان کو کئی بار ٹیسٹ کیونکہ کافی اچھے ریسٹرنٹ ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ ان کا بہت کی ڈیس ہے جسے چپلی کباب بولتے ہیں افغان بھی ادھری سے آئے چپلی کباب مجھے لگتا ہے کہ رامپول ڈیس کا ایک پرومیننٹ پارٹ ہونا سے یہ کتنا پرومیننٹ ابھی ہے چپلی کباب تو آج بھی ہوتا ہے اور قائیٹ قائیٹ آفن مطلعب ہم لوگ کے گھر کے کھانوں میں چپلی کباب ہے شامل اور یہ بیسک کباب ورائیٹی ہوتی جس میں ہم بیسک مسائلے ہی کباب میں مکس کر کے اور اس کے بعد بناتے ہیں تو اور شادي میں بھی بنتا ہے again we don't use papayas and aromatics or anything just the basic masalas and make it into a kebab flat kebab the same thing you will find in all the پشتو speaking areas جو Pakistan کے اور Afghanistan کی جو پشتو speaking areas ان سب میں یہ چپلی کباب آپ کو ملے گا چپلی کباب میں اگر papaya نہیں ملاتے ہیں تو tenderizing کیسے ہوتی یا اس کو تھوڑا سا rock کھانا لوگ پسند چیوی ہاں yes another interesting thing is that in Rampur people like that the meat shouldn't be too soft جیسے لگنوی کھانوں میں less express papaya galavuti kebab جیسے ہمیں اپنی داات کا استعمال کرنا پڑ گیا تو پھر کھانا ہمیں بگار لگتا ہے گلا ہمیں جوان سی اس کو کھا لیں جی جی تینڈرائزنگ میں ہوتی جو چپلی کباب ہوتے تینڈرائزنگ element is just ginger جنڈر میں ریڈیٹ کر کے لیکن چپلی کباب is always slightly گلاوٹی کباب کباب وہ نہیں ہے even سی کباب ریمپور کے ہوتے ہیں they are very soft and they are very thick and soft but they will not be like ککوری کباب کبکل ہاتھ اگم چھوے اور وہ گر پڑے ایسے ہوتے تو I think that is also a skill it's not that I love Tunde wale kebab and کلاوٹی کباب مجھے بیت پسند ہے لیکن I am saying that even when we are making meats meats بھی ایسے نہیں ہوتے کہ بلکل ہلوہ ہو گئی بلکہ the meat is always firm دی ہاں تو ملہ وہ وہ پارٹ ہے وہ جو ایسے ملہ ایسے یہ تھوڑا ایک پریفرنس کی بھی بات ہے اور I think taste birds تو hereditary ہوتے ہیں تو میرے خاند میرے بولا کی جو afghan afghan food جو میں دنیا بر میں کئی بھی کھایا مجھے ہر جگہ afghan food میں تھوڑا سا پلاسٹکی تھوڑا چیوی ایک element دکھا انفاCT مجھے بولنا بڑتا ہے تھوڑا سا overdue کرو اس کو کیونکی نا ہم نے بہت کھایا جاتا تو آپ ہی کھایا جاتا باقی ہے یہ tradition رہی ہے definitely it's there they would want to if laknou person آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کو اور گلائے جاتا اور شاید یہ اور زیادہ صافٹ ہوتا تو اچھا لگتا تو پرسنلی مجھے پپایا بہت اچھا ہم جب بناتی ہوں ہم جب لکھنو کے لوگ آفغانی پھوٹ کھاتے ہیں تو ہمیں تو ایسا رکھتا ہے کہ تھوڑا کچھا رہ گیا ایک interesting question یہ ہے ہمارے یہاں ایک آدھ سوال ایسے ایک آدھ کھانے ایسے ہیں جنہیں کچھے گوشت کے کباب وغیرہ بولتے ہیں کیا کچھ کھانے بھی کچھے گوشت بنتی ہیں رہمپور کے اسٹر خان میں جو آپ کچھے گوشت کے کباب کہہ رہے ہیں that is actually what we call کچھے گوشت کی ٹکیا کہلاتی ہے that is actually your چپلی کباب اچھا it is چپلی کباب کچھے گوشت کی ٹکیا کہتے لیکن میرا ایک اور بڑا سوال یونیک سوال یہ ہے جو تھوڑا سا ملعب کھانے سے ہٹ کھانے کی کلچر پہ جب میں رامپور جب بھی جاتا ہوں مجھے بہت شاک ہے سٹریٹ پوڈ کار میں میرا پیٹ بھی کافی ساتھ دیتا ہے تو میں جب رامپور لاز ٹائم بھی گیا تھا جو جو جام مسجد کے آس پاس میں بہت گھوما وہاں پہ بہت اچھے کھانے کے سٹریٹ کے اوپر رامپور کا جو ریچ ہریٹیج ہے فوڈ کا وہ سٹریٹ پہ نہیں دیکھتا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ مجھے بھی اگر آپ کو اچھا رامپوری کھانا کھانا ہے تو آپ کسی شادی میں آئیے یا کسی شادی میں چلے جائیے سب لوگ آپ کو بہت کھانے ہوتے تھے تو مجھے گھر پہ کھباب بھولانا ہوتا تھا اور خیمال آنا یہ سب کرنا پڑتا تھا بکا جو سٹریٹ میں کہیں کہیں ملتے ہیں وہ اچھی quality کے نہیں ہوتے چپلی کھباب بہت اچھی quality کے نہیں ملیں بلکہ سٹریٹ پوڈ میں صرف چاٹ ہی وہاں فوڈ کی وہ نون ویجیٹیرین رامپور سے تعلق رکھنے والی جائے تھا وہ نون ویجیٹیرین ہے ایسا ہمارا پڑی سٹیڈی کرتے وقت ہمیجھا ایسا لگا کہ کچھ ایسی ڈیش بھی ہیں جیس رامپور کی کھچڑی ہے یہ کھچڑی بڑی مشہور ہے لوگوں نے مجھے بتائیں کہ رامپور میں ہی ارد کی کھچڑی کی کبھی کلچر ہے اور in fact کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ساون کے مہینے میں سپیشل قسم کی کچھ ویجیٹیرین ڈیش بنتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ ویجیٹیرین ڈیش کے بارے بتائیں جو رامپور کے مشہور ہوں جو اس میں خاصیت کیا ہے اس میں خاصیت یہ کہ ارد کی کھچڑی جو ہے اسلی گھی یا تل کے تیل سے کھائی جاتی ہے اور اس میں مولی کا اچار پانی کا اچار ہوتا ہے وہ اس میں ڈال کے اور ساتھ میں گووی گوشت ساتھ کھائی جاتی ہے تو میں تو ہمیشہ ہس کے کہتی ہوں کہ بزاتے خود کچھ بھی نہیں ہے بس اس میں ساری چیزیں ڈال دی گئی اور وہ کچھ کی دعوت ہو گئی لیکن جاڑوں میں کیونکہ یہ نئے چاول آتے ہیں اور نئی ڈال آتی ہے یہ عرد کی ڈال کی belt بھی ہے رامپور تو دونوں چیزوں کا جو ایک کمبینیشن ہوتا ہے آتی عرد کی ڈال کی کچھڑی تو جاڑوں بھر آپ دیکھیں گے کہ دن میں میں ایک حال سے 90% گھروں میں عرد کی ڈال کی کچھڑی ضرور بنتی ہے اور لوگ کھا کے اور کام پہ جاتے ہیں یا جو کچھ بھی مطلب it's a great favorite of رامپوری اور دونوں میں لنچ والی دعوت جوتی بہت لنچ والی دعوت ہوتی ہے عرد کی دال کی چھڑی کی دعوت ہوتی ہے بہت اور چیزیں بھی ہوتی ہیں بہت عرد کی دال کی چھڑی کی دعوت تو عرد کی چندن جس کا میں ذکر کریتی تلک چندن is short grain rice چھوٹی رائس ہوتی ہے اور اس کی بہت خوشبو بہت اچھی ہوتی تھی اب انشاءاللہ رائف کریں گے it has a totally different fragrance to ہماری جو normal چاول کھاتے جو یہاں پہ normal چاول short grain رائس اب اور بھی ہوگ رہی ہیں hybrids اور ارد کی ڈال کی کھچڑی میں خوشبو ہوتی تھی میرا سوال یہ ہے میرا اگلا سوال یہ ہے جو آپ نے ارد کی نئے چاول پلک چندن اور ارد کی ڈال کی کھچڑی بتائی یہ رامپور کی جو گرر ایک تیر سی ہری چاول ہوتا ہے اور یہ پر موم بھی ہوتی ہے اس لئے پتھانس کے ساتھ آئی ہوئی نہیں ہے یہ یہ لوکل لوکل ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ جب نادر شاہ یہاں آیا تھا تو ہی ہی سپرائز ہی سیڈ کہ یہ ہندوستانی جو ہیں وہ گلے اور گلے کو ملا کے کیسے کھا سکتے ہیں دال جو ہے وہ یہاں پہ چاول تھے وہ لوگ تو دال ان کو اتنا نہیں معلوم تھا دال کھچڑی was a very very old thing but generally it was موم کھچڑی کھچڑی یہاں پہ ارت کی ڈال ہوتی ہے تو یہاں ارت کی ڈال کھچڑی مشہور ہوئی اور کھچڑی کئی قسمیں راپور کے مجھے ملی ہیں جس میں سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگی کھچڑی داود خانی داود خان بانی تھے روہلا سلطنت کے انہوں نے فاؤنڈر تھے تو کھچڑی داود خانی جو ہے اس میں گوشتی تھا اور دال اور چاول اور انڈے بھی تھے کھچڑی کھچڑی میل کو راپور تو میرا ایک سوال ہے آپ جب کھچڑی بناتے ہیں بہت ہی ڈیلیکیٹ ڈیش ہوتی ہوتی کم چیزیں کھچڑی کے ساتھ چاول اور ڈال تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس میں آپ گوشت کیسے ڈالتے ہیں اور انڈہ کس اسٹیٹ پہ ڈالا جاتا ہوگا ڈیس کھچڑی داود ہوتی ہے اس میں کوئی ایسا بھگار نہیں جس بوائل جس بوائل کیسے صرف ڈرک پیلی میرش ڈال کے ڈال چاول کو لیکن ہم گوشت بناتے ہیں تو ہم گوشت کو الگ گلاتے ہیں انڈہ الگ سے بوائل کرتے ہیں and then we put it together اچھا میں نے try نہیں کرے تو میں کیا بہت ہم جیسے لوگ جو کھجلی کو کئی بار ہوئی نا در خان والی بات میں بھی سوچتا ہوں خجلی کیا کھانا ہے کھانا چیز ہے انڈہ بھی ہو جائے تو بہت ریچ ہو جاتا ہے دعوت خان صاحب کی heritage ہمیں ریوائیو کرنی چاہیے مجھے جیسے 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 میٹھا کیا ہوتا ہے میٹھا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میٹھا کونسپٹ جاڑوں میں ہمارے رساول ہوتی ہے رساول ہے جو کی کھلاتی ہے کیونکہ اگرین وہی یہ شگر کین بیلٹ ہے تو شگر کین کا رس ہوتا ہے اور اس میں چاول کی کھل بنتی ہے رساول لکھنو میں بنتی ہے جو ہم لوگ کھشڑی کی دعوت میں کھاتے ہیں جاڑے کا میٹھا گلتھی ہوتی ہے ہاں one I did not mention about گلتھی جو کہ گلتھی بہت بہت لوگ کئی بار بول چکے ہیں کہ گلتھی بہت 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 مشہور ہے جی جی گلتھی جو ہے that is basically a kind of کھیر لیکن کھیر نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی ایک بہت ہم ambitious سی کھیر ہے کھیر نہیں فیرنی بھی نہیں کیونکہ اس میں basically you can see this گلتھی میں the rice جو ہے پہلے سے boil ہوں کے mash ہوں کے پڑتی ہے اور اس میں گھی بھی پڑتا ہے گھی into this اور کریم بھی پڑتی ہے اور پاوڈر بھی پڑتا ہے جو کھے ہم کھے کے رنگوں میں اس کو رکھتے ہیں جیسے کھے کھیر کھے بہت اس کی پیر بہت ہوتی ہے کھے کھے میں یہ پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ میں کھانے کی بات کر رہی ہوں میں ریسنٹلی میری کتاب پینگوین پبلش کر رہا ہے رامپور کیزین اور فوڈ میموریز تو آپ کو یہ سارے کھانے اور اس کی ترکیبے بھی مل جائے گی ساتھ میں بہت سے مطلدار باتیں باتیں رامپور کے خانوں کے باتیں بہت اگرلی اس کا ویٹ کر رہے ہے ایک آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا برسات کے کھانوں کا تو میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں برسات میں خاص میٹھا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اندرسے جو رائے فلاور سے بنتا ہے اندرسے جو ہوتے ہیں یہ اندرسے کی گولی شاید لکھناوں میں بھی ملتی ہے رامپور اندرسے ڈسک شیپ کی کباب سائز ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں دینا لکھ بھول انار سا بھی کہلاتا ہے یہ جیپور بے تو یہ رامپور کا ایک تو کھانا اندر سے ہوتے ہیں ملتا ہے بہت فیوریت ہوتے ہیں کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ آپ کو ملیں گے دیزا اندرسا اس میں برسات بات ہوتی ہے برسات کے پانی سے اس کو گوندھا جاتا ہے میرے آپ کے پانی سے یہ رین وارٹ سے گوندھا جائے گا رین وارٹ بکوز بابیلی اس سوڈا بائی کاب اس زمانے میں سوڈا بائی کاب نہیں ہوتا ہوگا سوڈا بائی کاب سوڈا بائی کاب لیکن آج بھی یہ رین وارٹ میں ہی گوندھا جاتا ہے رائس فلاہر اور شگر اور پھر یہ فرائے کر کے بڑھے میں نے میں نے کافی observe کیا میں ڈیلی میں جب دیکھتا ہوں جب میں ڈیلی کے پاکس میں گھومتا ہوں تو مجھے ایک کلچر دیکھتی ہے جو افغانس کے اندر بگر ڈیلی میں بہت سارے افغانس رہتے ہیں ان کو ایک شاک ہے افغانس کو ایک کلچر ہے کہ وہ بہت زیادہ پکنک کرتے ہیں پاکس میں جا کے میرا ایک سوال تھا کہ چونکہ رامپور کے نوابس اور رامپور میں افغانس کا ایک بہت بڑا جماوڑا تھا تو یہ کچھ ایسے کھانے بھی ہیں جو پکنک کھانے ہیں جو افغانس اور یا رامپور کے نوابوں سے تعلق رکھتے ہیں ایسے کچھ دشز ہیں کیا جو ہاں یہ بہت انٹریسٹنگ سوال ہے آپ کا سپیشلی جو موسم ساون کا ایکچلی افغانس تو آیا تھے تھنڈے ملک سے لیکن رامپور میں جب ان کو یہ موسم ملا برسات کا سو دے لاو برسات کا موسم اور رامپور کے اسپاس بہت سے باغات ہیں تو برسات اب شروع ہو گئی ہے دیرے دیرے ساونی کہلاتی ہے ساونی is پکنک بسکلی برسات میں ساون کی پکنک کو ساونی کہلاتی ہے جو کہ نوابوں نے شروع کری تھی یہ سلسلہ اور اس میں باغوں میں جھولے ہوتے ہیں پوری اور کباب اور جسے آپ کہتے ہیں پتے I don't know عربی leaves کولوکیشیا leaves کی بنتے ہیں میں کانتا میں بھی بنتے ہیں پوری پتے کباب کا کمبنیشن ہوتا ہے بداندر سے سو دیرے پکنک پکنک میں یہ بات صحیح ہے کہ بہت شوف باہر باغ میں جا کے پکوانا اور کھانا اکسر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی وہ رکشوں میں دے جائیں پکوا کے اور لے کے جا رہے ہیں اور دعوتیں ہو جائیں گے اب پر جیسے سے بارش ہو جائے گی تو دعوتیں باغ میں دعوتیں 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 باقیدہ سامونی کے نام سے یہ دش دعوتیں دعوتیں کی نام سے وہاں پہ سامنی ہوتی تھی باغ ہیں اس کے آس پاس تو وہاں پہ سامنی کا ذکر ہے اور سپیشلی جو دلہن ہوتی تھی اس کی پہلی سامنی ہوتی تھی جیسے رفت زمانی بیگم تھی نواب رضا علی خان کی بیگم انہوں نے پورا اپنی سامنی کا ذکر کر ا ہے کہ کس طرح سے گانے والیاں آتی تھیں اور ڈانس ہوتے تھے اور سامنی celebrate ہوتی تھی please let me know because I can keep talking جی تو آپ کہ کہ The Begums and Daastans میں یہ ساری کہانیاں ہیں جی میری کتاب Begums and Daastans December میں آرہی ہے جو Amazon Westland publish کر رہا ہے so it is historical fiction جس میں کہ میں نے پورا culture دکھایا ہے جو زمانے میں رامپور کا تھا بڑا چونکہ آپ نے بیغم کا واقعہ ذکر کیا تو مجھے یاد آیا ہمارے لقنو میں ایک رواز ہے کہ دولہن آتی ہے تو گھر میں سب سے پہلے جو ڈش ان سے بنوائی جاتی ہے وہ مسلی ہوتی ہے رامپور میں جو نئی دولہن یا نئے رسطوں سے کو تعلق رکھتے والی بلکل دولہن ہمیشہ میٹھی چیز بکاتی ہے تاکہ وہ ہمیشہ میٹھی رہے اور وہ گلتھی ہوتی ہے جس میں وہ کھڑے وں کے بس تھوڑا سا چمت چلا دیتی ہے کھر یا گلتھی جو دولہن ہمیشہ میٹھی چیز پکائی جاتی ہے پہلے ایک اور ہمارا سوال ہے جیسے ابھی ہماری اید آنے والی ہے ہمارے یہاں کچھے لقنوں کا کلچر ہے کھانے سے میری اپنی بچپن کی یاد جڑی ہیں کھانے تیوہاروں سے بہت جارہ وابستہ ہوتے تھے ہر تیوہار کا ایک کھانا ہوتا تھا اور ہر سیلیبریشن کھانا ہوتا تھا جیسے کسی بچے کو پڑھائی شروع کرتا اس کا بسم اللہ ہوتا تھا تو ہم لوگ اس کے بسم اللہ کی الگ بشیز ہوتی تھی کھشڑیا بنتی تھی مٹھائیا بنتی تھی اسی طرح سے ہر ایک دیش ہوتی تھی راجی سوال پوچھا ہے کی لوٹے پلوٹے چیز تھی جنہوں نے کھائی ہے وہاں پہ رامپور میں لوٹے پلوٹے made with basin جی جی ہاں I have not maybe اس کا کچھ اور نام ہوگا یا یہ اب نام ہوتا ہوگا یا پہلے نام ہوتا الٹے پلٹے الٹے پلٹے یہ کہنے الٹے پلٹے مجھے نہیں مجھے مجھے یہ بہت 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 رامپور is not just Muslim culture there is Punjabi culture also in Rampoor very strong Punjabi culture because partition کے بہت نواب صاحب نے کافی جگہ پنجابی کو دی تھی Refugees کو so that is also very strong culture مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہاں کی ڈش ہے جو آپ مجھے 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 ہاں بلکل بلکل very interesting جی ابھی ہم لوگ واپس آتے جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ بہت festivals related بہت سارے ڈش ہمیں ایسی کوئی ڈش ہوں جو آپ کے ہاں دل بہت سارے festival جیسے ید آرہی ہے ڈش سے جو ہوں اور کسی celebration سے جن کی speciality ہے ان کے بارے میں کچھ آپ بتائیں ہاں اید پہ تو ہمارا بیسیکلی وہی قیوامی سوائیں اور شیر خورما جو لکھناو کھوامی سوائیں کو ہم نے میرے خانسے تھوڑا سا ابریوییٹ کر دیا ہے اب ریسنٹلی ہم تو ہر چیز بس ڈال دیتے ہیں سوائیں اور بنا دیتے ہیں اور جو پہلے سے کھوام بنتا تھا وہ چیز اب بہت کم ہو گئی ہے مطلب پہلے جو پرانے گھروں میں پورا کھوام جیسے آپ کے لکھنوں میں بنتا ہے وہ ہی ہم نے سیکھا تھا کہ وہاں بنانا تو وہ اب لوگ نہیں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب چیز اقتصاد ہو جائے لیکن ہاں شیر خورما لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اور ہاں اس میں سوائیں ہوتی ہے مضبوط لوگ اگر مضبوط کمامی سوائیں کھانے کے لئے بھی آدمی لوگ آج کل بہت ڈڑھتے ہیں ہیلتھ کونسیس ہو گئے زیادہ میٹھی بات تو ہے لیکن ٹھیک ہے عید ہے تو کھانا بھی چاہیے وہی چیز کھانا چاہیے جو عید کی خاصیت ہے دی دی مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب سب سے آخری ایکسپریمنٹ جو میں نے رامپور کے اندر پڑھا وہ یہ تھا کہ رامپور کی سلطنت نوابی جو ریاست تھی انگریزوں کے ساتھ جب انہوں نے کام کیا تو بہت سارے انگریزوں سے انسپائر دیشز تھے جو رامپور کے اندر بنائے گئے اور ان کے اوپر بھی کام ہوا تو ہم چاہیں کہ اس کے انگریزوں کے آنے کے بات جو رامپور میں کچھ لذیز کھانے بیٹیش اسپائر تھے یا فرنچ اسپائر تھے وہ کیا تھے اور ان میں سے کیا خاص جو آپ کو لگتا ہے جو کلچر میں رامپور کی کلچر میں آج بھی جو جندہ ہے دستر خانوں پہ یا وہ بھی گائب ہوگئے رامپور یہ سنکے حیرت ہوگی کہ بیگنگ آف 20th سنچلی جب حامد علی خان کا دور تھا تو ایک انگریزی کچھن ہوتا تھا اور جتنے بھی اور لوگ تھے اور جو صحابہ تھے اور رشتے دار اور لوگ تھے ان سب کے ہاں انگریزی کچھن اور انگریزی ککس الگ ہوتے تھے اور وہ انگریزی کچھ لوگ کچھ کو تو انہوں نے پیریز بھی 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 جا تھا تو لرن بیکنگ بسکیٹس ہیں جو رینبو بسکیٹس آپ نے سناو گا رامپور کے رینبو بسکیٹس جو بسکیٹس وہاں سے سیکھ کے وہ آئے تھے اور اب انہوں نے after independence دکان کے وہ کچھ کیつی برا کچھ راہ کچھ رو sold راہ کچھ رو مق 궁금 سٹو جو کہلاتا ہے وہ تو میرے خان سے سب سارے کھانوں میں آگیا ہے کٹلٹ، پورجز، پوڈنگز، آئس کریمز یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیرے دیرے سارے کھانوں میں آگئی اور ان سے دیکھا دیکھی ان کے جو آس پاس کے قوٹیرز تھے ان کے خانساموں نے بھی یہ سیکھ لیا تو ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں بننے لگی یہ سب چیزیں ہمیں بھی آگئی یہ جرام پوری صاحب نے لکھا ہے کہ پاوش تھا کوئی چیز کوئی پاوش کوئی کھانے کا نام ہے کیا پاوش بنتا تھا پاوش پاوش پوشت کوئی word میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں پاوش میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں رامپور کے ریمگو بسکٹ جی رامپور کے ریمگو بسکٹ ریمگو بسکٹ سٹائل آف ڈینش کوکیز کئی لوگوں کو وہ بھیجا گیا رامپور کے انگریزی کھانے فرنچ کیزین سیکھنے کے لیے کونٹینینٹل کیزین سیکھنے کے لیے اور یہ کھانے جو پرنس اور پرنسس ہوتے تھے ان کے تیوٹریس یا ان کے گوورنس ہوتی تھی مطلب وہ اپنے مہباب کے ساتھ نہیں رہتے تھے بلکہ وہ اپنے پرنسس پالس میں گوورنس کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا کھانا ان کے کپڑے بھی بلکھول انگریز ہوتے تھے تو ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے پوشت پوشت مچھ پوٹیٹوز کائنڈ آف آ دیش یہ سارے کھانے روز ہے الگ الگ طریقے کے بابکیوڈ انگریزی طریقے کے نور تو جہاں پہ لکھنوی کھانوں میں جو مرب ہوتا ہے وہ کپی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پہ وینگر میں ملید ہوتے وینگر میں ہاں وینگر اور پیپر میں مدب جو بلکل انگریزی کھانوں کی ایک الگ سٹائل اس میں مکس ہو گیا راپوری کھانوں میں اور اس میں کی بہت سے چیزیں کیونکہ یہ بہت ہی ریسنٹ ڈیولپمنٹ تھا جو کہ ہمارے تھرٹیز کے بعد ہم سب کے گھروں میں آنا شروع ہے ہمیں یاد ہے کٹلیٹس وغیرہ جو ہیں یہ تو ابھی بھی کھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد نیچرلی ففٹیز وغیرہ میں لوگ انگریزیت پسند کرتے تھے زیادہ یہ نرگسی کوفتے بھی ہمارے راپور کے دسترخان میں ہوا کرتے تھے کیا کس فارم میں تھے اگر تھے تو نرگسی کوفتے دیفنیٹلی نرگسی میلز بیسکلی میڈ آف ایک بوائلڈ ہے جو نرگس کے پھول کی طرح یلو ایک تو نرگسی کوفتے تو وہی کوفتے جو کہ ایک انڈے کے آس پاس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لکھنو میں اور میں خال سے ہر جگہ ہوتے ہیں اور انہ کاری کھلیا ٹائپ میں تو دیفنیٹلی پھول سا پارٹ آف دیفنیٹلی مجھے یہ نہیں کہوں گے کہ یہ راپوری ہی ہے نرگسی کوفتے بکوز مجھے ہر جگہ یہ نرگسی کوفتے تو میں خال سے پورے نورت انڈیا میں آپ کو جگہ جگہ بھی جی 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 لگ سی ہے مرکس ہنڈان خالیا ہم سبی کا فیوریٹ ہے بہت بڑیا بنتا ہے ایساں کھلیا جب میں آپ سے کہی تھی کھلیا وہ سمتیگ جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے بہت تیریس ٹھیک پورا گریوی کو چھاننا پڑتا ہے سونے کی طرح ہونا ہے اور اس میں سیفرن بہت پڑتا تھا میرا ایک سوال ہے میں نے آپ سے جو بات کی تقریباً چھپن منٹ کی ہماری بات ہوئی ہے جب میں آج کسی افغانی فود ریسرنٹ میں جاتا ہوں تو افغانی فود جو ہے نا وہ بہت زیادہ تندور میں بنا ہوا اور اس طرح ہوتا ہے جیسے نا ایک شکار کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اس کو فیڈل میں ہی بناتے تھے جو ہم لوگ کیا بھی کلچر تھا لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ رامپور میں آپ نے جو بہت ساری نیشز بتنا ہی ان میں کہیں اس طرح کے گوشت اور اس طرح کے روستے یا جو نا سیگار کے بعد ان کا اب زکر نہیں آیا زکر نہیں آیا رامپور میں بھی شکار کا بے حد شوق بکوز یہ سارا آس پاس کا ترائی ریجن جو ہم لوگ شکار نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ ہے باب کیو تو ہوتا ہے بافت نہیں کرتے ہیں جب ان کو باب کیو تو جو بوٹی کباب جو چیز ہوتی ہے وہ آپ جو ہوتی ہے جو چیز ہوتے ہیں آپ ران کباب ہوتے ہیں ران کباب ہوتے ہیں آپ تو بہت کم ہوتے ہیں روست ران اور اکیل ران ہوتے ہیں لیکن وہ جو شکاری ٹیپ چیز جو آپ ختم ہو گئے ہیں آپ شکار کریں نہیں سکتے ہیں لیکن ہم لوگ تو اس کو ایسے کرتے ہیں کہ شکار تو نہیں کر سکتے لیکن ہم میٹ وہ خرید کے اس طرح کئی بنا کے تو کوئی ایسے ڈسز ہیں جو اُس زمانے میں بہت مشہور یا فیورٹ ہوتی تھی راجاؤں کی اُس زمانے کے نوابوں کی ایک ریسنٹلی ہم نے ڈیش بنائی تھی آئی ویش میں نے اس کی تصویر آپ کو شیئر کری ہوتی وہ ران کباب کہلاتے ہیں جو ہم نے ابھی بنایا تھا کہ ران کے اندھر قیما بھر گیا مطلب جیسے ران ہم بابیکیو کرتے ہیں کوئلوں پر وہ ران کو والو آؤٹ کر کے اس کیمے کو کوک کر کے اور واپس ران میں سٹچ کر دیا تھا تو جب آپ اس کو ران کو کٹتے ہیں تو اندھر جو قیما ہوتا ہے اس کی بلکل ایک الگ ٹیسٹ آتا ہے آرخا آرخا اس نے ایک ویسے کباب جیسے ران کباب جو کہ میں نے کہیں اور تو نہیں پڑا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بنایا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بنایا اور ایک اس کی طرف سکسسپل بہت اچھا تو اب اس کے بعد میرا جو ایک سپسٹن کی ایک سالیا جو ہے اس سے پہلے ہم لوگ کسی کے سوالات ہون گے تو ہم سوالات پہ جائیں گے وہ یہ کہ آپ کی کتاب آنے والی ہے رامپور کیزین فورت فیبلز مموریز اور ریسپیز تو یہ پہلی بات تو یہ کب تک آنے کی امید ہے کورونا کی ویسے کوئی افیکٹ تو نہیں آیا اس کے اوپر یہ کتاب میرے خال سے دو ہزار اکیس میں ہی آئے گی جی فیلحال اس کی تو رائٹنگ ہی چل رہی ہے میری اور اس کے بعد ایڈیٹنگ کورا لمبا ہوتا ہے اس میں رامپورت کیزین کو میں نے تھوڑا سا ایک سمپل طریقہ دیا ہے بسائیٹ ٹاکس باؤ رامپور کلچرuri رامپور کلچر کے کچھ خصے کچھ اپنی باتیں کچھ roots different ڈشز کی کیا roots بھی کہاں سے آئی وہ ڈش it's an interesting thing some humor جیسے کہ something like my articles اور but i have included recipes میں نے ریسپیز کو اکڑا رہا ہے in a way which is very simple to make ایک سوال آیا ہے اکشتلال الہبادی صاحب کا کہ کوئی ایسی ڈش ہے کیا جو totally رامپوری invention رہا ہو اور جو totally forgotten بھی ہو گئی ہو کہ وہیں پر جوال اور اروز دونوں آگئے ہو ایسی کوئی چیز آپ کی نظر میں رامپوری کئی چیزیں جو ہے وہ forgotten ہیں جسے میں کہتی ہوں کہ بالکل نہیں ملتی ہیں لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو completely رامپوری ہے وہ آلی چیزے سے میں نے آپ کو بتایا تھا شاکھے تلائی یا در بحشت جن کا ہم صرف ذکر سنتے ہیں مطلب I have only heard descriptions of it مجھے اس کا shape اور size بھی نہیں معلوم جو شاکھے تلائی کہتے ہیں کہ وہ شاکھیں بنی بھی ہوتی تھی اور ایک پیڑ کی طرح ہوتا تھا پورا شاکھیں؟ شاکھ مینز برانچس سی ایک پیڑ سا بنا ہوتا تھا مطلب بہت سے چیزیں ہیں ان کا صرف میں نے description سنا ہے اور میں imagine بھی نہیں کر پا رہی ہوں کہ وہ کیا ہوتا اور اس کی مجھے روٹ بھی نہیں مل پا رہا ہے کہ what exactly but I know کہ بہت ہی expensive چیز تھی جو کہ بنتی تھی کی اتنا نوابوں کے دوائے میں میں بھی آپ رسرچ کے لیے شاہد آپ کو ملے شاکھی تلائی کیا ہوتا تھا در بہش تو پھر بھی آپ مطلب it's like بادام کی بری الیبریٹ سی برفی ہے it's like a برفی در بہش again I have found recipes of ڈر بہش اب نہیں ملتا اگباریاں کہلاتی again we don't find ڈر بہش جیسی بہت ساری recipes وہ جو ہم کو دیکھنے کو شاید physically نہیں ملی رامپور culture میں ہمارے خیال سے آپ ان کو بھی include کریں گے جس سے ہم لوگ ان کے اوپر experiment کر سکیں اور اپنے kitchens میں ان کو دوبارہ revive کر سکیں ہاں بالکل یہ جو forgotten recipes والی جو میری کتاب ہے یہ اس project جو forgotten foods والا project ہے اس کے اندر ایک cookbook اور آنے والی ہے جو کہ وہ ancient recipes کی ہے جو کہ اب forgotten ہے basically اور ہم نے ایک ایسے اس کی کا نہیں ہے میرا ایک سوال میرا ایک اور سوال ہے کہ جب ہم جیسے میں لکنہو سے بلانگ کرتا ہوں تو ہمارے ہاں جیسے کھانوں کا اور مٹھائیوں کا ایک بہت بڑا رواز ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہیں پر بہت سارے شربت اور بہت ساری پینے کی چیزوں کا بھی رواز ہے جیسے لکنہو میں آپ کبھی آئے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایک کشمیری چائے بولتے ہیں جو کھٹی میٹ نمکین اور چائے ہوتی ہے اسی طرح سے بہت سارے شربت ہیں تو جو یہ fluid ڈائیٹس جو مٹھائیاں تھی شربت وغیرہ تھی ان کے بارے میں کچھ بتائیں آپ جو رامپور سے آپ کو لگتا ہے کہ رامپور میں کوئی خاص مجھے کوئی ایسی بہت ہی ڈیفرنٹ چیز نہیں ملی جو جو شربت آپ عام طور پہ لکنوں میں آپ کو ملیں گے وہی اسی ٹائپ کے شربت رامپور میں بھی ملیں گے جیسے آپ کا بادام کا ہے یا روز کا شربت ہے جو کہ لیکن ہا تھا لیکن ہاں جو حکیمی شرمت کلاتے تھے اگر یہ ایک بہت ہی رہے ہو گئی ہیں جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے تھے ہر گھر کے حکیمی شرمت جو کہ لوگ بنا کے اس لئے کہ رہا ہوں میں نے لازت رمضان میں پروجیکٹ کیا تھا جب لوگ ڈاؤن نہیں تھا اس رمضان میں تو نہیں کر پایا اس میں میں نے تیس دن میں تیس دن میں تیس دن طرح کے شرمت بنائے تھے وہ لکنوں میں ہمارے دن میں بنتے تھے لوگ بہت ہی حیران تھے یہ بات جانتے ہی اتنے قسم کے تو میں نے بولا کہ شاید اگر ساٹھ دن کے روزے ہوتے تو میرے پاس ساٹھ دن کی ریسپی ہے لیکن وہی میں جاننا چاہتا تھا یہ بالا گھنڈ کا شربت بالا گھنڈ کا شربت یہ بتا رہے ہیں بہت بہت شکریہ یہ آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ کیا شربت ہے یہ بالا گھنڈ کیا شربت ہے یہ بالا گھنڈ کا شربت یہ تکمے ریا کا شربت ہوتا ہے بلا گھنڈ کیا چیز ہے اس کے بارے آپ کو بتائیں بلا گھنڈ is کیا کہتے ہوں اس کو وڈ اپل کہتے ہی اچھا اس کو بیل بیل کا بیل 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 کا شربت I think that's a very normal شربت everywhere بلا گھنڈ کیا شربت بلا گھنڈ کیا پرشن بلا گھنڈ کیا پرشن یہ شربت ہے کیونکہ یہ شربت میں نے ہر جگہ پیا ہے یہ تو نہیں ہے بیل کا شربت تو ہے بیل کا شربت is quite a normal thing common thing common indian everywhere in india you'll find that یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی تو ہماری پیالی متھا جی کا ایک سوال ہے کہ آپ نے کوئی ایک یونیک پلاو کے بارے میں بولا تھا جو ابھی اگدم آویلیبل نہیں ہے ان کا سوال ہے کہ will you be featuring them in your book yeah of course because i am doing research so my aim is at least 10 پلاو at least 10 different پلاو جو کہ ہم لوگ اب نہیں بناتے ہیں وہ definitely is book میں feature اور if not because everything that i feature over there i am just not writing the recipe i have to make it also and accordingly اس کو اپنے نئے taste buds کے حساب سے اور health consciousness اور so we are trying to do that also recreating it basically we have done at least 4 تو ہم نے پلاو نئے بنا لیے ہیں اچھا very good تو یہ سوال جو audience سے آیا جاؤ because audience کے سوال ہمیں نہیں آرہے ہیں وہ آپ کے پاس آرہے ہوں گے رامپور رامپور کا ایک خیر this is not about food but one thing i would like to talk about is the داستان گوئی کا جو سلسلہ رامپور میں تھا جو کہ لکھناو میں بھی تھا اور لکھناو کا داستان گو تھے تلس میں ہوشربا کے جو creators ان کو نواب یوسیف علی خان نے رامپور بلا لیا اور تلس میں ہوشربا نہ صرف وہ کہتے تھے بلکہ ان سے لکھوائی گئی تو رامپور میں دو سو داستانیں ہاتھ سے لکھی بھی ہیں جی ہاتھ سے لکھی بھی ہیں اور یہ ریزہ لائیبری میں ہے which is something that is a treasure really ایک بہت interesting سوال اچھا ایک سوال word آیا ہے میرے سامنے سامیرا نے پوچھا ہے کچھ دیوانی ہنڈیا ہوتی ہے وہاں پر دیوانی ہنڈیا کہلاتیا ہے because it has got everything it's got all vegetables and daal he Philadelphia کہتے رہن به اسکو دیوانی ہنڈیا کہتے ہیں bet management FOR resident تو آپ پرشن پسین میں دیکھے تو اسمیں بھی بھی تی بھی ہے داال بھی ہے راجمہ بھی ہے اور بوش بھی ہے اور mente and some dry fruits موسیقی خود موسیقی موسیقی ایڈیا ہے کہ بہنگن کے ساتھ ٹماٹر جائے گا یا لبیا کے ساتھ ہم پالک ڈال سکتے ہیں جو اب آپ دیوانی ہنڈیا کہہ رہی ہیں وہ مجھے یاد آگیا ہے اس میں کئی سارے جی مجھے مجھے کھانے کے لینے مجھے میں مجھے چھوڑی رہنے کے لینے مجھے کیا ہنڈیا ہے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے جو اس میں لوگ نانویج میں ویج ملا دیتے ہیں آج تک میں اس کو انسائل نہیں کر پیا ہوں ویجیٹابلز اور میٹ جی جی میری ویپ کو بہت پسند ہے وہ اکثر نہ کچھ چیز بلا دیتی ہی میں میں کہتا ہوں یہ کیا کر دیا اچھی کاتے چیز کو خراب کر دیا تمہیں یہ پرسنل چوئیس ہے سید عبدالمنان صاحب کا ایک سوال ہے کہ انفرم کا observation ہے کہ دیہاتو میں عرد گوز بھی کھایا جاتا ہے رامپور کیا اس پرس ہے عرد گوز تو مجھے بے حد پسند ہے ہمارے گر میں سب کو بہت پسند ہے بلکہ عرد گوز جو ہے دیہاتو میں شادیوں میں ہوتا ہے اور یہ سابت عرد جسے ماں کی دال بھوتے ہیں اس میں گوز پڑھ کے اور بھنگارے چاول کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ رامپور کیزین کا حصہ بن گیا سو میبی دال گوز تو آپ لوگوں نے اکثر لوگ کھاتے ہیں یا کھچڑا ہوتا ہے اکثر لوگ کھاتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ سٹائلز دال ہوتی ہیں اور ناج ہوتے ہیں اور گوشت ہوتے ہیں بہت عرد گوشت میں نے کم ہی کھایا ہے باہر جو کہ یہاں رامپور میں بہت پسند کیا جاتا ہے ایک اور بات آپ بتائیں ہمارے ہاں جیسے لکنو کی اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی لکنو میں جو نوابی جمعانے میں بہت زیادہ جو کھچڑا ہی بنتا ہے دوسری جگہ ساہیما کرشید صاحب بھائی کہنا ہے اچھا تو نوابی جمعانے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جو بہت سارا جو ایڈنسٹریٹیو کام تھا وہ ایک خاص طبقہ کیا کرتا تھا جس کو ہم لوگ کائست کہتے ہیں جہاں پر ہماری نوابی ڈیشز ہیں ان میں ایک کائستوں کی بہت سے کھانے تھے جو ہمارے یہاں بہت ہی ان کے اچار اور ان کے ویجیٹیرین کھانے اور ایون گوشت بہت سارے تھے جو کائستوں کی فیملی پر ہم لوگ برما کے لاتے تھے بکہ ان کا اپنا ہاتھ بہت اچھا ہوتا تھا تو نارامپور میں بھی ایسی کچھ ڈیشز ہیں جو ایسے گھرانوں سے آتی ہوں جو کائست ہوں کائست رامپور میں وہی جو بکہ وہ پڑھے لکھے وہ لوگ تھے تو وہ 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 کائست کی دیفنیلی یہ تو چھوٹی ریاستی تو ایک دو فمیلی ایسی تھی جو کائست تھی کائست جیسے کہ لکھناو میں ابھی Anuti Vishal ہے ایک کائست وہ کائست انہوں نے لکھا اپنا کلچر ڈیلی کساری دیشز وغیرہ کائست لوگوں نے اپنے کلچر میں استعمال کیا اردو پرجن پویٹری میوسک استعمال کیا میرے خیال سے رامپور میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اچار اور چٹنیا ہیں ان کا پورا ہمیشہ سیکشن ہوتا ہے جیس نوٹ ریلی مسلمان ٹائپ کی چیز نہیں تھی لیکن اس کو ہم نے اپنے ساتھ پوریاں وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے لی ہیں کائستوں سے آرک کلچر اکھول اپنے کلچر کا پار بھی تا جی 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 کلچر سے رامپوری ریاست کی جو کلچر اس کے اندر یہ پوریاں اور اچار وغیرہ کائستوں وغیرہ کی طرح گڑمبا جیسے مہنگو پیٹیز پتہ ہی جی گڑمبا یہ تو آئی دون نو بات ایس لکھناو میں بھی میں نے کھایا گڑمبا بہت سائی چیزیں کامانی ہوئی یہ آم آم کھا آم 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 جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤا ہوں دو دن پہلے پیٹر بے بات کر رہے تھے وہ گڑمبا آپ کے آگرے میں بنتا ہے جہاں جہاں پر آم ہوتے ہیں جہاں جہاں گڑ ہوتا ہے گڑ اور آم کو ملا کے ایک بس بنتی تھی پہلے جو آج کار شکر میں بنتی ہے اس نے اس کو گڑ آمبا بولتے تھے جی 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 سو اس کے علاوہ تو ہمارے ایس ٹھیک ایس ایس گڑ ایکسپیریئنس تو یہ کہ شاید بہت جلدی ہم کو بہت ساری نایاب ریسپیز ملیں گی اور دوسرا کہ شاید ہم لوگ جب رامپور آئیں گے تو ہمیں پتائے گی کہاں کس دروازے پہ دستک دینی ہے ہمیں بلکل ہمیں بہت ریل کار ہم نے رامپور کی سٹریٹ میں ہمیں بہت ڈسپوائن کیا سٹریٹ فوڈ پہ رامپور کا کلچر رامپور کی رچ کلینری ہیریٹیج جو ہے وہ دیکھتی نہیں ہے تو بہت شکریہ ترانہ صاحبہ اور تمام لوگ جنہوں نے سوالات پوچھے اور جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اس بہت خوبصورت ڈسکیشن میں اور من تو یہ کرتا ہے کہ اور باتیں کی جائیں لیکن وقت ہمارا ہو چکا ہے ون آرز کا سیشن تھا اور یہ سیشن ایک گھنٹے چودہ منٹ چل چکا ہے ریحان صاحب کوئی کوششن کسی کبھی بہت شکریہ آپ مجھے مدو کرنے کا اور یہاں پہ موقع دینے کا اپنے بات رکھنے کے لیے یعنی ہم یقیرن it ریحان صاحب جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا تاریخ